مر کر کہاں جاتے ہیں مر کر قبر میں جاتے ہیں قبر کیا چیز ہے قبر ایک دنیا ہے قبر ایک دنیا ہے اور وہ دو دنیاوں کے بیٹھ میں باریر ہے یہ ہماری یہ دنیا جس کے اندر ہم پاس ہو رہے ہیں اور آخرت آخرت ایک دوسری دنیا ہے جو اس وقت موجود ہے آخرت ایک دوسری دنیا ہے جو اس وقت موجود ہے اس آخرت والی دنیا میں جنت دیئے جہنم دیئے فریشتے دیئے اہرے دیئے یہ سب اخلوقات اس وقت موجود ہے اور ہم اس وقت دنیا میں پاس ہو رہے ہیں اور ان دو کے دیس میں جو برزق اور باریر ہے وہ ہے عالم قبر قبر کی دنیا تو آج جتنے مرتے ہیں مر کر کہاں جاتے ہیں قبر میں پہنچتے ہیں اور قبر ہے اس دنیا کا نام جو دو دنیاوں کے بیٹ میں جس آدمی کو درندہ کھا گیا ہے وہ کہاں گیا ہے قبر میں گیا ہے جس کو مشلیاں کھا گئی وہ کہاں گیا ہے قبر میں گیا ہے جس کی میت اور لاش کو جلا دیا ہے وہ کہاں گیا ہے قبر میں گیا ہے جس کو مٹی میں دفن کر دیا ہے وہ کہاں گیا ہے قبر میں گیا سب مرنے کے بعد قبر میں پہنچتے ہیں اور قبر نام فقط اس مٹی کے گھرے ہی کا نام قبر نہیں ہے بلکہ ان دو دنیاوں کے دیچ میں جو دنیا ہے اس دنیا کا نام عالمِ قبر ہے اس کا نام دوسرا عالمِ برزق ہے برزق کے معنی ہے باریر دو کے درمیان میں آر اور یہ جو عالمِ قبر ہے یہ دو دنیاوں کے دیچ میں ہے کیسے کبھی ہندوستان میں آؤ یہاں تو مثال ملنا بہت مشکل ہے ہندوستان میں آؤ تو جب دو پہر کو دھروت دیکھو تو جہاں دھوپ اور ساہے کے بیچ میں جہاں دھوپ آئی تو وہاں ایک لکیر ہوگی اس لکیر میں دھوپ بھی ہوگی اور ساہہ بھی ہوگا دولوں تینے ملی جلی ہوں گی دولوں کیفیتیں دھوپ کی اثرات دیوں گے ساہے کے بیچ میں ملی جلی لکیر ہوگی ایسا ہی عالمِ قبر ہے جس میں اس دنیا کے آکام بھی ہیں اور آخرت کے آکام بھی ہیں اور وہ بیچ میں ہے لہٰذا جو قبر میں پہنچا اس کا کونٹاکٹ ہو گیا اس میں جنت اور جہنم کے ساتھ لیکن جنت اور جہنم میں ابھی پہنچا نہیں کوئی حدیث شریف میں ہے کہ جب قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں اور آدمی صحیح جواب دے دیتا ہے تو فریشتے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں اور جنت کی طرف سے ہوایں خوشمویں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور اگر انتحان میں فیل ہو گیا تو فریشتے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں اور جو سے دھوان بدبو شرارے آنے شروع ہوتے ہیں شرارہ جانتے ہو پتہ نہیں کیا سپارکلین کیا رہے چاہتے ہیں پارکلین پارکلین سپارکلین وہ شرارے آنے شروع ہوں گے ایک انگارہ چھوٹتا ہے اور اس میں سے اوٹتا ہے تو وہ آنے شروع ہوں گے اور وہ کتنے بڑے بڑے شرارے ہوں گے جتنا اوٹ بڑا ہے اتنا بڑا شرارہ آئے گا تو اب یہ سب جہنم سے تعلق قائم ہو گیا جنت سے تعلق قائم ہو گیا لیکن ابھی جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا پھر کیا ہوگا جب دنیا کا اینڈ آئے گا اور اس دنیا کا لاسٹ ڈے آئے گا اليوم الاخر اور آنے جگہ جگہ ہے اليوم الاخر اليوم الاخر کے معنی ہے لاسٹ ڈے یہ دنیا جو ڈے بائی ڈے چل رہی ہے دن بجن چل رہی ہے یہ دنیا اسی طرح سے چلتے چلتے اس کا لاسٹ ڈے آنا ہے جو لاسٹ ڈے آئے گا وہ کتنا لمبا ہے وہ لاسٹ ڈے ہے پچاس ہزار سال کا وہ ایک دن اس میں تلو غروب نہیں ہوگا اس میں تلو غروب نہیں ہوگا بس صورت ٹھہر جائے گا اور پچاس ہزار سال کا وہ ایک دن ہے لاسٹ ڈے یہ جو روحیں مر کر قبروں میں پہنچ گئی ہیں وہ وہاں سے واپس اس دنیا میں آئیں گی اس کے لئے عربی میں لفظہ کہتے ہیں معاد معاد ہوگا اور معاد کے معنی ہے ریوس یہ جو روحیں گئی ہیں وہ سب ریوس آئیں گی اور ریوس آ کر کے پھر اس دنیا میں آ کر کے نئی زندگی ملے گی یہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر پھر اس زمین پر قیامت کا دن قائم ہوگا انصاف کی ترازو اسی زمین پر کھڑی کی جائے گی وہ دن جو پچاس ہزار سال کا دن ہے اس دن کے اندر یہ سارے حسابات نمٹیں گے پھر جب اسے نمٹ کر کے آگے چلیں گے تو اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لئے بریجے پل سرات ہیں اس پل سرات پر سے گزر کر کے ادھر چلے گئے تو جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے اور جنتی صدا ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے اور جہنمی جو کفر کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں وہ صدا جہنم میں رہیں گے اب زندگی ختم نہیں ہونی